موسیقی 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 السلام علیکم آج کا ہمارا سفر بالا کھوڑ سے بابو سر تک ہو گیا تاکہ ان کو ایک سو چوبیس پچیس کلومیٹر بنے گا اس کو ہم فل انجوائے کریں گے کچھ اچھی اچھی ڈون ویڈیوز کچھ پکچرز آئیے دکھاتے ہیں السلام علیکم صبح بخیر جناب صبح ہو چکی ہے رات بہت اچھی میری گزری ہے کیمپ سائٹ جو تھی میری ریور کے سائٹ پہ لگی ہے ریور کنہار ماشاءاللہ صبح کا ارلی ارلی ٹائم ہیں بادل آئے میں ہیں فل گری ماؤل ہے آپ کو میں جہوں دکھاتا ہوں میں نے کیمپ کہاں پہ لگایا تو یہ رات کو جی ہم نے جب چپتی کباب کھائے بالاکورٹ بریج پہ پھر اس کے ساتھ بلکل یہ دریا کے ساتھ ساتھ راستہ آگے آتا ہے اور یہ کیمپ سائٹ ہے یہاں پہ کافی ٹوریسٹ جو ہیں نائٹ سٹے کرتے ہیں یہ میرا کیمپ ہے اور یہ ماشاءاللہ جی دیکھئے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے چلیں چلتے ہیں آگے ناشتہ بغیرہ کرتے ہیں بسم اللہ ورحمن الرحیم سفر میں بخیر شروع کر چکا ہوں اور اس وقت میں ناران انٹر ہو رہا ہوں اس کو جو ہے وہ کیمپ سٹی یا ٹینٹ سٹی بھی وہ سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ ٹوریس حضرات جو ہیں وہ کافی کیمپنگ کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ دریا چل رہا ہے روڈ پہ جو ہے وہ پانی آیا ہے وہ کافی اور جو بھی سیاہ ہیں ماشاءاللہ ٹوریسٹ جو ہیں ان کا رشخش دیکھیں جی بڑی زبردست رونت لگی بھی ہے اور صبح صبح اٹھ کے لوگ تیاریاں شہریاں کر رہے ہیں ناشتے ہو رہے ہیں جناب اور جو ہے آگے نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے پیچھے محول جی کافی گری تھا بادل شادل تھے فوق لائک سچیشن تھی تو بس اس رستہ جو ہے سمجھے کور ہوا کافی اور یہاں پہ آکے تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی وغیرہ نظر آئی ہے سورج نکل رہا ہے تھوڑا سا چل کے کہیں سے کچھ لیتا ہوں کچھ ہلکا پلکا ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آگے کی رائٹ کرتے ہیں آج کا پلان یہ ہے کہ تھوڑا سا سٹاپس کرتے ہوئے بابو سر تک کبر کروں گا انشاءاللہ اور پھر آگے چلاس میں بابو سر کے آس پاس ہی کہیں پہ نائٹ سٹے کرنے کا پلان ہے اور اگر کھینچ سکا تو پھر آگے نکل جائیں گے جناب انشاءاللہ بھائی جان بچ کے جی چلیں جی ڈھونڈتے ہیں کوئی ناشتے ششتے والا چلوں ہو ویڈتے ہیں تھوڑا جی ڈی 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 ڈ ایکسپائری بھی اوکے ہے کوئی بسکٹ بھی دی جائے گا بھائی مجھے تھوڑے سے بسکٹ دی جائے گا اچھا ان دونوں تینوں میں چلیں یہ دو جو ہے نا یہ دو اوکے کرتے ہیں چلیں تینکیو السلام علیکم کیا حال جناب سب دوستوں کے امید کرتا ہوں بسر بخیر و اوکے سے ہوگے سبح بخیر سب کو ماشاءاللہ سبح بخیر جادی ہے ناران کے ایریا میں ریس کرتا ہوں موسم بہت ہی پیارا ہے نکل آئی ہے کیونکہ کافی ہے داختہ میں انتظار کرتا ہوں لیکن بہت ہی بادل تھے اور برکھر گری پکچل تھے تو ویڈیوز میں ہی بنا سکا اون طرح سے جو اچھی بھی آج بھی اور مزہ بھی آتا بارہ لبی میں ریوٹ ہیڈ کے بہت سورا تیہاں پر ریٹ کیا کچھل کپل کھل سب ریک فاسٹ کیا ہے ماشاءاللہ سینز کچھ اس طریقے کے ہیں اب آگے سفر جاری ہے بابو سر کی طرف اور کوشش کریں گے کہ جناب بارہ بجے تک بابو سر ریچ کر جاؤ دن پھر وہاں سے آگے استور کیلئے پیبل کریں گے تو شیئی ٹونگ گائز اور ویڈیوز تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مجھ لیے گا کچھ لیے گا کچھ لیے گا کچھ لیے گا مجھ لیے گا مجھ لیے گا ماشاءاللہ ناشتے بغیرہ کر لیا ہے تھوڑا سا ریسٹ بھی مل گیا ہے کچھ ڈون شوٹس بنانی تھی بھی بنا لیے ہیں اور اب سفر ماشاءاللہ آگے کا روا دوا ہو چکا ہوا ہے ہے کل کے سفر جو تھا میرا وہ کہہ لیجئے بہت جو ہے وہ تھوڑا سا یہ کہہ لیجئے ہیپ ہیزر تھا کوئٹا سے جب ہم نکلتے ہیں زیادہ تر تو ہمیں بہت سٹریچ کرنا پڑتا ہے آلموس ہزار کلومیٹر ایسا ہے کہ جو ہمیں کوئٹا سے پیٹی اسلام آباد یا ٹیکسلہ تک آنے میں یامان سہرہ تک آنے میں بڑا تکلیف دے ہو جاتا ہے تو بارل اس سفر میں اکثر یہ ہوتا ہے جناب کے کھینچ کے آنا پڑتا ہے اور ریچ کرنا جو ہے تھوڑا سا بس وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے لائک اب آپ جی آگے ٹوٹل رائٹ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کمفرٹیبل ہے سینریز کو انجوائے کرتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے مزے مزے سے ہم ٹریول کریں گے بائیکر ہونا جی ایک الگ ہی ایکسپیرنس ہے اپنی زندگی کا جس کو نورملی لوگ شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے سم ٹائم لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہے یہ تو بس بائیکس اٹھائی ہوئی ہے اور ٹریول کیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لوگ تو بارل اس ایڈوینچر کا ایک الگ ہی مزہ ہے یقین مانئے آپ نیچر کو اس قدر نزدیک سے دیکھتے ہیں اس قدر نزدیک سے محسوس کرتے ہیں کہ جو سم ٹائم آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں انتہائی اوپن ہر چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ فیس کے اوپر جب اپنے تھنڈی ہوا کو محسوس کرتے ہیں آپ جب آس پاس کی سینریز کو چرند پرند کو لوگوں کو ہر چیز کو بالکل نکیڈ آئی سے دیکھتے ہیں نا تو اس کے ایکسپیرنس ہی کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ جی یہ ایسا کہلی جی ہے کہ ایکسپیرنس ہے کہ جو آپ بار بار کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالی کی ماشاءاللہ بنائی ہوئی دنیا کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ پہاڑ دیکھئے سامنے کس قدر خوبصورت آسمان کو چھو رہے ہیں بارال یہ رافٹنگ سائٹ بھی جناب پہنچ گئی ہے ہمارے پاس تو کچھ کوشش کرتا ہوں یہاں پہ رکھ کے کوئی اس کی جو ہے پکچرز لے سکوں کوئی ویڈیو لے سکوں بڑی اچھی سائٹ ہے یہاں پہ رافٹنگ بڑی جو ہے زبردست طریقے سے یہ لوگ کرواتے ہیں اور بڑی گائیڈڈ قسم کی رافٹنگ کرواتے ہیں یہ بھی ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ کو ونس ان اے لائف ضرور کرنا چاہیے اور اگر آپ کو پسند ہے تو پھر تو بے شک جناب بار بار کریں اس کو بڑی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ میں ذرا بائک لگاؤں کہیں سائٹ پہ اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ کوئی پروپر جو ہے تھوڑا سا ویڈیوز بنا سکوں موسیقا موسیقا اوکے جی سفر جو ہے میں نے ماشاءاللہ آگے کا شروع کر گیا ہے اب ہم موگ کر رہے ہیں بابو سر کی طرف جال کھٹ بٹا گندی بے سر وغیرہ سے ہوتے بے سفر جاری رکھیں گے اگلی بریک انشاءاللہ میرا پلین یہ ہے کہ لولو سر کی پاس کروں گا اور وہاں پہ کچھ تھوڑا سا چل کریں گے پیٹرول بھی میں نے فل کیا ہے اور کیونکہ آگے جو ہے وہ چلاس تک تر شاید پیٹرول مجھے اس طرح سے نہ مل سکے پیٹرول بھی ماشاءاللہ میں نے فل کر لیا ہے بایک بہت اچھی ایبریج دے رہی ہے اور رائیڈ بہت سموتھ ہے ماشاءاللہ فل ٹائم ماشاءاللہ جی انجوائیمنٹ پیکج ہے بڑا سموتھ انجوائی کر رہا ہوں ماشاءاللہ اب نظارے دو جتی ہے ویڈر اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا ہے اور دریا کا کنارہ دیکھیں جی اور یہ رائیڈ دیکھیں امیجن کریں کہ ماشاءاللہ اس وقت میں کتنا بلیسٹ ہوں شکر الحمدللہ اللہ تعالی اللہ کا بڑا شکر کہ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر سموتھ کس قدر پیاری رائیڈ بل رہی ہے ہو 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 تھوڑا سا چڑشی چڑشے بچ کے تھوڑا سا نکلو ذرا سائٹ سے موسیقی ماشاءاللہ آج کا دن تو ہمارا لگتا ہے یہیں پہ نکل جائے گا ماشاءاللہ اکنی پیاری لوکیشنز ہیں اس قدر خوبصورت نظارے ہیں کہ دل ہی نہیں کر رہا کہ بندہ کسی نظارے کو چھوڑے اور آکے جائے دو دو قدم پہ دل کرتا ہے بندہ کی یہیں پہ رک جائے اور دوسری بات یہ جو سپیسیفک یہ ریجن جو ہے لائک جو ناران سے شروع ہو کر بابو سر تک یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور دوسرا یہاں پہ ٹریفک جو ہے آپ نوٹ کیجئے گا جب آپ سپیشلی آئیں تو آپ دیکھئے گا کہ ناران کے بعد ٹریفک ایک دم غائب ہو جاتی ہے اور ناران سے پہلے پہلے اس قدر برا رش اور برا حال ہوتا ہے کہ لائک لوگ جو ہیں وہ لائنز میں لگے ہوئے ہیں اور گھنٹو ٹریفک بلوک چل رہی ہوتی ہے لیکن اس سے آگے جو ہے پھر بہت کم لوگ ٹریول کرتے ہیں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں جیسے ماشاءاللہ بلکلی سموت ماشاءاللہ روڈ خالی مل رہا ہے پر سکون اور سامنے ماشاءاللہ نظارے دیکھیں پہاڑ کس قدر خوبصورت ہے ماشاءاللہ جی آسمان دیکھیں کس قدر پیارا نظر آ رہا ہے اچھا یہ جو سائٹ پہ ہنی بیز لگی ہوئی ہے نا جی ماشاءاللہ یہ بڑا ٹائن ٹائن کرتے ہوئے جو ہے نا ہلمٹ میں جب بھستی ہیں نا تو بندے کو ہلچل مچا دیتی ہیں دو تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ ہلمٹ میں آ کے ٹکرائی ہے اور یا پھر اس نے اندر آنے کوشش کی ہے تو جناب اس کو ہم نے بھگایا شگایا ایک بھی اگر ہلمٹ کے اندر آ گئی نا جی توبہ ہی کروا دی نہیں ہے اس نے ہماری موسیقی موسیقی ماشاءاللہ میرے رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھئے یہ دریائے کنہار جو ہے کتنا نیچے جا چکا ہے اور آپ میں دے ہوں ہائٹ جیسے جیسے گین کر رہوں تو ماشاءاللہ جی نظاریں خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ کس قدر خوبصورت ماشاءاللہ جی نظاریں ہیں اور انتہائی خوبصورت لوکیشنز ہیں اور جیسے جیسے آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ رہوں آبادی کم ہوتی جاری ہے اور یہاں پہ انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے ابھی مچالکٹ میں پہنچ جاؤں گا اور وہاں پہ میں نے کنفرم کرنا ہے کہ نوری ٹاپ کا سب کھل دیا کہ نہیں کھلا کیونکہ میرا پلان ہے نوری ٹاپ بھی ٹریول کرنا ہے میں نے نوری ٹاپ کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک الگ ہی ایڈونچر ہے ایکسٹریم آف روڈ جیسے کہا جائے ماشاءاللہ جی بلکل ہی ایک الگ ہی ایڈونچر ہے تو وہ بھی چیک کرنا ہے لیٹس سی یہاں پہ پوچھتے ہیں کسی سے جیسے یہ پہنچو یہ جیپ والوں کا اکثر پتہ ہوتا ہے السلام علیکم کیا علیہ وسلم نوری ٹاپ کھل گیا نہیں جبرد اچھا جی یہ تو بڑی گوڑ نیوز ہو گئی ماشاءاللہ نوری ٹاپ بھول چکا ہوا ہے یہ میرے رائٹ پہ تھوڑا سا میں آگے جاؤں گا تو آپ کو شاید فردر اور کلیر نظر آئے گا رائٹ ہینڈ پہ میرے یہ دو پہاڑوں کے درمیان سے راستہ جا رہا ہے جو کہ شاردہ کی طرف نکلتا ہے کشمیر کی طرف اور بیچ میں جو یہ پاس ہے جو دونوں کو ملاتا ہے اس کو نوری نر بھی کہتے ہیں نوری ٹاپ بھی کہتے ہیں انتہائی خوبصورت ہے گلیشئرز ہیں اس پہ کافی ٹوٹل کچھا ہے یہ شاید میرے خیال سے لائک لوکلز نہیں یا کوئی جو آرمی کی ٹرانسپورٹ جاتی تھی شاید انہوں نے بنایا تھا تو بارل بہت خوبصورت روڈ ہے تھوڑا آگے جا کے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے کچھ نظر آسکے آپ کو وہ راستہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت پیاری ماشاءاللہ لوکیشن ہے گرینری آپ کو نظر آ رہی ہے رائٹ ہینڈ پر کیونکہ میرے کشمیر والے جو پہاڑ ٹیچ کر رہے ہیں کشمیر کو اس پر آپ کو گرینری ماشاءاللہ دیکھئے زیادہ نظر آئے گی اس طرف سنو فال جو ہے وہ زیادہ پڑتی ہے یقیناً تو جی اب ہماری آہستہ آہستہ جو ہے انچائی بڑھ رہی ہے ہائٹ گین کر رہے ہیں ہم اور ہم اب جو ہے آگے آہستہ آہستہ جاتے جائیں گے تو یہ پہاڑ جو ہے ہمیں پوری طرح اوپر کلئر نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور بابو سر کے پاس جا کے تو بڑا ہی اچھی ہائٹ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اچھا جی اب ہم جو ہیں بٹا کنڈی انٹر ہو رہے ہیں بٹا کنڈی سے نکل کے یہاں پہ تھوڑا سا یہ کے ریسٹورانٹ وغیرہ زیادہ ہیں یہاں پہ آپ کو کھانے کے لیے سٹے کے لیے بہت اچھی آپشنز مل جاتی ہیں کوئی پندرہ سو روپے سے لے کر کوئی دس بارہ ہزار روپے پر نائٹ سٹے تک جو ہے یہاں پہ آپ کو ہوتل ریسٹورانٹ مل جاتے ہیں کھانے وغیرہ کے حوالے سے بھی بڑا اچھا انتظام ہے یہاں پہ میڈیم پرائس رینج سے لے کر آپ جو ہے وہ جتنا اچھے سے اچھا ہے اور ہائی فائی آپ کھانا چاہیں تو یہاں پہ اچھے ریسٹورانٹ بن گئے ہوئے ہیں تھوڑا سا کنسٹرکشن چل رہی ہے اس بریج کے ساتھ یہ نالا ماشاءاللہ جی آگیا یہ یہاں سے ہم جو ہے جب گزرا کرتے تھے جی پہلے شروع میں جب ارلی ہم نے جب ڈرائیونگ شروع کی اور ٹرائیونگ کرو کی ان ایریاز میں تو یہ بریجز نہیں ہوتے تھے اور ان پانیوں کے اندر سے جو ہے ہمیں بائکس نکال کے جانا پڑا کرتا تھا اور بڑا ایک ایڈوینچر ہوتا تھا تو اوہ تیری خیر حاجی صاحب بریک لگا دو چلے جی رش سے نکلتے ہیں تھوڑا سا رشکش والے ایریاز سے نکلتے ہیں پھر سے اپنے اس رونت والے ماحول پہ اچھے یہاں سے آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ بھی ملے گی اور میکینکس وغیرہ ہے یہاں پہ کافی جو لوگ خود کوکنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پہ چکن وغیرہ اور دوسری تیسری چیزیں مل جاتی ہیں یہاں سے چھوٹے چھوٹے ٹریک جو ہیں وہ سائیڈ ایریاز میں نکلتے ہیں اور ایک دو پاسس ہیں اور ان کو بھی یہ ٹریک چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ جو بھی اپنا پرچیز کرنا چاہیں اور ریفیل کرنا چاہیں پیٹرول لینا چاہیں تو یہ ساری چیز آپ کو مل جاتی ہیں یہاں سے تو چلیں جی اپنا سفر جاری کرتے ہیں ماشاءاللہ جی آگے کی طرف یہاں پہ اگین ریسٹورانٹس اور کنسٹرکشن جو ہے وہ زور و شور سے چل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ فہاڑ کو دیکھئے ماشاءاللہ جی کیسے شاندار سر اٹھائی کھڑا ہے ایسے جیسے آسمان میں کہیں پہ کھوڑ آئے جا کے ماشاءاللہ جی سبحاناللہ تو بڑی رونک ہے جی کنسٹرکشن کا ماحول چل رہا ہے ٹوریزم جو ہے ماشاءاللہ اس علاقے میں بڑا تیزی سے گروہ کر رہا ہے اور تھوڑا سا یہ ہے کہ مینرز کے ساتھ اور تھوڑا جو ہے طریقے سلکی کے ساتھ اگر ہو تو پھر یہ کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ زہمت نہیں بنے گا ورنہ ہمارے ہاں کیونکہ روڈز چھوٹے ہیں ٹرافک اقتم سے آجاتی ہے لوگ پرپیرڈ ہو کے نہیں آتے ہیں پروپرلی تو وہ پھر جو ہے بڑے مس حیبس ہوتے ہیں پیٹرول ہتم ہو جاتے ہیں کھانا نہیں ہوتا اور فیملی ساتھ میں ہوتی ہیں تو لوگ بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں تو بارل جی جو بھی آنے والے ہیں وہ اپنا پورے طریقے سے اپنا سامان اپنی میڈیسن کی کٹ اور اپنی جو بھی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے اس کی پروپر طریقے سے چیک اپ کر کے اس کی چیکنی وغیرہ کر کے سپیر وغیرہ چک کر کے سارا پھر سے آئیں جی بارل چلتے ہیں ماشاءاللہ جی آگے انتہائی خوبصورت روڈ کا تک جاتی بھی نظر آ رہی ہے لوکیشنز دیکھئے جی سارے پیسے تو ان لوکیشنز کے ہیں یہاں پہ آکے جی ساری بندے کی ٹینشن سب اتر جاتی ہے یہ دیکھئے ایسے جیسے بندہ کسی فیری ٹیل میں آ گیا ہے کسی الگی دنیا میں ماشاءاللہ بندہ انٹر ہو گیا ہے دیکھئے ماشاءاللہ کس کا دل کرے گا یہاں سے واپس جانے کو اور ماشاءاللہ آپ لوکیشن دیکھئے جی پہاڑ پہاڑوں کے اوپر پڑی بھی برف سیدھی سموتھ روڈ اور اتنا پیارا اسمان اوپر سے ایک الگی ماشاءاللہ جی امتزاج پیدا کر رہا ہے موسیقی 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 موسیقی